بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ اب کی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ائر لیرنگ پہ ائر لیرنگ کیا ہے اور کیسے کی جاتی ہے اس کے کیا فوائد ہیں ائر لیرنگ سے آپ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ دو ماہ میں تین سے دو سے تین سال جتنا بڑا پودہ آپ تیار کر سکتے ہیں صرف دو ماہ کے اندر وہ کیسے تیار ہوتا ہے تو ویڈیو مکمل دیکھیں تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلتے ہیں ائر لیرنگ پراسس کی طرف کہ کیسے کیا جاتا ہے ائر لیرنگ سب سے پہلے آپ نے ایک اس طرح کا ریپر لے لینا ہے تو اس ریپر میں آپ نے ایک کٹ لگانا ہے وہ کٹ کس طرح لگانا ہے یہاں سے آپ اپنے اس طرح گٹ لگا دینا ہے درمیان میں سے دے جی یہ کٹ لگ چکا ہے یہ اس طرح کٹ لگانا ہے آپ نے جو اس کے اندر مٹی لینی ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ پکی مٹی ہو جو بارش وغیرہ سے اس پودے کے اوپر سے ختم نہ ہو جائے نیچے نہ گر جائے تو پکی مٹی لینی ہے اور جاندار مٹی ہونی چاہیے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فرٹیلائزر یا استعمال کریں آپ پرانی جو ہے جانوروں کی ویسٹ جو ہے اس کو تھوڑا بہت اس کے اندر مکس کر لیں تو کچھ زیادہ بینیفٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے اس طرح اس میں سے کٹ لگا لینا ہے چیز تو دوستو سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے راؤنڈ شیپ میں اس کو ایسے کٹ لگا دینا ہے یہ ہے یہ کٹ لگ گیا یہ بھی کٹ لگ گیا اور یہاں سے آپ نے کٹ لگا دینا ہے کٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کو بتارنا شروع کر دے یہ تقریباً دو انچ کا کٹ لگا دیا ہے تو آپ نے اپنی مرضی سے جتنا بڑا اپنے ریپر جو ہے جس کے اندر آپ نے مٹی ڈالی ہے اس کے حساب سے تین سے چار انچ بھی کر سکتے ہیں جتنی بڑی شاخ ہوگی اس کے حساب سے آپ نے اس طرح اس پر سے ہڈی پر سے یہ جو نرم اس کا ہے مٹیریل یہ اس کو اتار دینا ہے تاکہ دوبارہ یہاں پہ اس کا اوپر والی جو پرت ہے وہ دوبارہ نہ بنے ٹھیک ہو گیا یہ اس کے بعد ہم اس پر فکس کریں گے اس کا ریپر اس کے بعد آپ نے اس طرح اس پر یہ فکس کر دینا ہے اس طرح اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر اچھی طرح ایک پٹی جو ہے وہ لپیٹ دینی ہے دھاگا اگر لپیٹیں گے تو وہ اس کو کٹ لگا دے گا جس سے مٹی آپ کی باہر گر جائے گی تو بہتر یہ یہ سب سے بہترین یہ پٹی ہوتی ہے پٹی آپ لگائیں اس کے اوپر اور تقریباً اس کا ڈیڑھ سے دو ماہ کا پروسس ہے ڈیڑھ سے دو ماہ کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے بہت ساری جڑیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی جب اس کے اندر کافی ساری جڑیں بن جائیں تو آپ نے اس کو یہاں سے کاٹ دینا ہے کاٹ کے آپ نے یہاں سے ایک کٹ لگا کے اپنے زمین میں دبا دینا ہے تو آپ کا یہ بڑا پودہ تیار ہے اسی سال یہ فروٹنگ اٹھا لے گا تو اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کی یہ والی مٹی خوشک دیکھیں کہ خوشک ہو رہی ہے تو آپ نے یہاں پہ ایک کیل لے لیں یا سوئی لے لیں اس کے ذریعے چھوٹے چھوٹے آپ نے سراخ اس میں سے کر دینے ہیں وہ پھر نمی سے اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ خوشک ہو رہی ہے تو تھوڑا بہت اس کے اوپر پانی ڈال لیں تاکہ اس کے اندر نمی پر قرار ویڈیو تو اگلی ویڈیو کا انتظار کریں انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو بھی پوسٹ کروں گا